بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم اے بیوان آپ لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے یہ ویڈیو مجھے دوسفہ ریکارڈ کرنی پڑھ رہی ہے میں نے پہلے دفعہ پوری ویڈیو ریکارڈ کر دی پھر مجھے اندازہ ہوا کہ میں نے اس کا سٹریمنگ بھلا وہی ہون نہیں کیا تو میرے پاس کچھ ریکارڈ بڑھا نہیں ہوا تو بیفور سٹارٹنگ وہی جو میری آپ سے ریکویسٹ ہوتی ہیں کہ اس کی ویڈیو کی ڈسکرپشن کو دیکھ لیجئے گا وہاں آپ کو بہت سارے یوسفل لنکس مل جائیں گے ہمارے گروپ کے کورسز کے ورڈسیپ گروپ کے اس کے علاوہ ایک آپ کو ڈسکرپشن میں لنک ملے گا اگر آپ یوٹیوب پہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں ریال فری ایڈکیشن کے نام سے اس گروپ کو آپ نے ضرور جوائن کرنا ہے اس گروپ کے لیے ہمارے ذرن میں کچھ بڑے سپیشل پلانز ہیں ٹھیک ہے تاکہ ہم اس سے بہت زیادہ اگر آپ کوئی کانٹریبیوٹر ہیں آپ اس پر اپنا کانٹنٹ شیئر کرنا چاہتے ہیں تو اس پر ریجسٹر کریے گا سب کچھ فری ہے ہمیشہ فری رہے گا کبھی اس پر کوئی پیسے برا چارج نہیں ہوں گے نہ ہی کوئی پیسے اس سے کسی دے رونیشن برا کوئی چیز کلیکٹ کی جائے گی اچھا سیکنڈ چیز یہ ہے کہ اگر آپ فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو جس گروپ میں آپ کو یہ پیسے بھی اس کو ضرور جوائن کریں اس بار جب میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں مائندہ یہ ہی کیا کریں گے کہ ہم لوگ ایک سیکشن آف تا ویڈیو جو ہے الگ سے ریکارڈ کریں گے جو میں ٹیس دیتا ہوں تو اس سٹوڈنٹس کو پیپر ایکسپلین کرنے کا کہ یار پیپر میں ہمیں ایکزیکٹلی وہ کیا بات کر رہے کیا چیز ہم نے کرنی ہے اور کیا چیز ہم نے ایوائیڈ کرنی یہ صرف اس کی جو question statement اس کو دیکھتے ٹھیک ہے اس کے بعد ہم ریکارڈ کریں گے بہت سارے سٹوڈنٹ کے رسپونسز میں سٹوڈنٹس کو return response بھی پروائیڈ کرتا ہوں میں نے اس کا لنک بھی description میں شیئر کر دی یہ ایک سیمپل رسپونس کا جو کل میں نے شیئر کیا تھا ایک سٹوڈنٹ کے attempt کا جہاں اس کو میں نے مارک کر کے ساری اس کی جو areas of improvement mention کیے ہیں کہ یہاں یہ چیزیں proof کی جا سکتی اس پہ ہم proper ویڈیوز بنائیں گے فائدہ یہ ہوگا کہ اس سے ایک بچے کی attempt جو اگر فرض کروں مجھے گیارہ سو بچے بارہ سو بچے جو ہم نے پیپرز بھیجتے ہیں کر کے تو ان تمام پیپرز سے صرف وہ نہیں کل کو بہت سارے لوگ اور فائدہ اٹھا پائیں گے جب اس سے یعنی ویڈیوز کو یا written links دیکھیں گے یار یہاں 2020 کا summer کا یعنی کہ basically آپ کا all level english language 1123 کا پیپر 12 ہے ھیک ہے IGCSE first language by students اس کو اس لیے دیکھ سکتے ہیں کیونکہ ان کا پیپر بھی جو پیپر 2-2 ہوتا ہے comparatively same ہوتا ہے ٹھیک ہے اور جو بعد میں نے یہاں سمجھانی ہے وہ تقریباً سیم ہی اپلائے ہوگا پہلی چیز تو یہ ہے اس کا نام جن میں رکھنا directed writing کا پیپر ہے میں نے پہلے بھی یہ بات سمجھائی تھی directed writing کا پیپر کا مطلب یہ کہ زیادہ focus ہے آپ کتنا اچھا directions کو follow کرتے ہیں اب یہ بات یہاں proof بھی ہوگی گور کریے گا ایک تو اس نے آپ کو کہا ہوا ہے 200 سے 300 الفاظ کے بیچ میں لکھنے گا میری بات کو یہاں بڑے گور سمجھنا 200 سے 300 الفاظ اتنی بڑی word limit نہیں ہوتی کہ آپ وہاں پہ irrelevant چیزیں دیکھ سکو تلکہ جب آپ professional writing چار دس منٹ پر نکھنے لکھے جاتے ہیں ٹھیک ہے یا type کیے جاتے ہیں اس سے مراد یہ ہے کہ دیکھو اگر آپ irrelevant content میں فس گئے تو آپ badly اپنے marks خراب کرو گے کیونکہ اتنی word limit ہے ہی نہیں دوسرا کیا سر ہم 200 word لکھنے ہیں 200 ایک word لکھنے ہیں دیکھو اس کی limit wise ٹھیک ہے اس نے آپ کو advice limit یہی دی ہے لیکن ایک non language speaker کے طور پہ ایک non native speaker کے طور پہ ہماری اتنی اچھی vocabulary most of the times نہیں ہوتی میرے سمیت جہاں ہم لوگ کم الفاظ میں بہت زیادہ بات اتفاد کرتا ہے جیسے اگر میں اردو مثال دوں ایک بندہ ہے وہ کہے گا کہ وہ بندہ سمندر میں تیارنے کا شوقین ہے بہت سارے words ہیں ٹھیک ہے ایک native speaker جو کہے گا وہ تراک ہے اب اس نے تین الفاظ میں اس کی پوری بات کو جو ہے کبر کر لیا ٹھیک ہے اسی طرح جو first language native speakers ہوتے ہیں انگلیش کے یا جن کی بہت اچھی تیاری ہوتی انگلیش کی بات نہیں سمجھنا جو جن کی بہت اچھی تیاری ہوتی ہے وہ کم الفاظ میں زیادہ بات convey کر سکتے ان کے پاس skill ہوتا ہے بہت سارے students کے پاس نہیں بھی ہوتا میرے سمیت مجھے بھی اتنے اچھا skill نہیں کم الفاظ دبات نہیں کر پاتا تو کوشش یہ کرو کہ اپنا target رکھو 275 سے 315 20 words کے اندر ٹھیک ہے advice limit ہے اس نے compulsed limit نہیں لگا یہ بھی ریکن time wise مارکہ اتنا ہی time ہوگا کہ 315 20 سے اوپر نہ آ جائیں اجھا اب آگیا ہمارے پاس 30 marks 15 marks اس کے یہاں پہ content کے نہیں ہیں اب میری بات کو بڑا غور سمجھنا آپ کا جو second part ہوگا جو آپ کا argument narrative descriptive والا part ہے اس میں content کے marks ہوتے ہیں کہ آپ کیا لکھ رہے ہو یہاں content itself کے marks سے زیادہ وہ آپ کو task instruction follow کرنے کے marks دے رہا ہے یہ بڑا ضروری difference ہے بڑا ضروری discrimination ہے اس کے اندر وہ آپ کو marks دے رہا ہے کہ جو نیچے اس نے آپ کو instructions دی نہیں ہے اس کو آپ نے کتنا صحیح follow کی ہے کچھ بھی content اچھا لکھ دینے کہ وہ marks دے رہا آپ نے instructions follow کر تا content لکھ ہے اس کے marks ہوں کے اور زیادہ تر students کے marks کٹتے بھی ہیں باقی آپ کے 15 marks ہیں use of language کے اندر بات سمجھانے والی ہے کاما کی غلطی اتنی کاما رینا پیپر کے اندر آپ سوچ بھی نہیں سکتے آپ اسے بیٹ لگا لو اتنی زیادہ غلطی ہوتی ہے کاما کی کاما کی اتنی ساری usage ہیں جو ہمیں فارملی نہیں پڑھائی جاتی سکورز کے اندر کہ ارف کاما یہاں بھی use ہونا ہوتا ہے بچے ان کے سارے کاما دین خواہ غلط لگا دی کیا ہو گیا وہ آپ کو مارکنگ آپ کے لیے زیادہ نقصان دے اگر آپ نے پورے passage میں ایک فل stop چھوڑ دی جسے بہت meaning change نہیں ہو رہا وہ آپ کو اتنا penalize نہیں کرے گا کامپیرٹیو وہ آپ کو بار بار ریپیٹیڈ آپ سیم mistake کر رہے اس کی گلتی میں زیادہ penalize کرے گا کیوں فرض کروے آپ نے جتنے بھی connectives use کی ہے سینٹنس کے سٹارٹ میں آپ نے ان کے بعد کامپیرٹیو دوسرہ لگا جب آپ بار بار یہ گلتی میں ریپیٹ کرو گے تو examiner کو مطلب جگا یہ آپ سے mistake نہیں ہوئی mistake پہ ہی دفع ہوتی ہے اس کا مطلب ہے آپ کو وہ usage نہیں آتی آپ کو ایز انگلیش لینگویج کا پیپر پچھا اٹیمٹ کر رہے ہے ایسے student کے طور پہ candid کے طور پہ وہ usage نہیں آتی یہ چیز آپ کے marks ہٹوائے گی آپ کو میں جتنے samples show کروں گا ہماری سیریز کے اندر بھولی گلتی ہوتی نہیں یوز کرنے آتی بے شک نہ یوز کرو ان کو غلط نہ یوز کرنا ٹھیک ہے اس کے لابہ آپ سنٹینس سٹرکچر ہی ہمارے یہاں پہ سنٹینس سٹرکچر کو اس طرح نہیں دوسرا issue یہ سمجھ رانے والی بات کہ جو ہم لوگ یہاں پہ اس سے ہی ہوگا کہ سٹورنٹ صرف خود اس کو benefit پھانے ہو جائے باقی سٹورنٹ بھی benefit لے پائیں گے یہاں اس نے آپ ہو کہا your school پہلی بات تو یہ school کی بات ہو رہی یہ college university کی بات نہیں رہی ہو گیا گروپ کوئی آپ نے کام کر لیا اس کی بات نہیں کر رہا زین میں رکھو یہاں اس نے extra activities کہ اور نہ ہی وہ آپ سے outside the school جو activities آپ ریزن کی کیونکہ اس نے وہ نہیں کہا جو ہم interpret کر رہے اس نے ہمیں کچھ اور مانگا ہو ہے پیپر کو صحیح ترہ پڑھ کر بہت ضروری ہے اگر آپ کو نہیں سمجھ جائے تو اس نے کہا ہو ہے debating team ہے اس سے دو باتیں برو ہوتی ہیں پہلا تو یہ ہے کیونکہ اوپر لکھ سکتا ہوں دیکھو یہاں اس نے کلیر لکھا ہے ایکسٹر کیونکلر گروپ اور ایکٹیویٹی اگر آپ کو زیادہ ہو رہا ہے میں ہمینی پر لکھنا ہے اس کو ایسے رنگ دو کہ گروپ یا ایکٹیویٹی لگے گروپ یا آپ کی ٹیم لگے ٹھیک وہ آپ پرگیم سکتے ہوں کیونکہ انہیں ادرز لکھا ہو ہے آپ ان تین کے لگ سکتے ہیں لیکن ریکمینڈ میں یہ کروں گا کہ اگر ہو سکے تو ان تین پہ ہی سٹک تین نہ ہوتی ہو اس سے بہت 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 ہے اس نے اگز دی دیا سلیک کر لو آپ کر سکتے ہو اور سلیک لیکن اپنے آپ کو ہی رکھنے کے لیے اپنی اپنی اٹیمٹ کو بہتر کرنے کے لیے آپ کا ذہن اس کرو ٹھیک ہے کر سکتے ہو پھر ہو ہی کہہ رہا ہوں اچھ اب ضروری بات اس نے کہا ہے کہ اگر آپ نے اپنے ٹیکسٹ کے اندر کہیں بھی یہ لکھ دیا غلطی سے بھی یہ سجیشن کہا دیا کہ آپ صرف ایک میمبر ہو بلندر ہو گیا بلندر ہو گیا کیونکہ اس نے ڈریکٹل انسٹرکشن دیا کہ آپ اس team کے leader ہو ٹھیک ہے تو یہ ذہن میں رکھو اور یہ بھی بیوٹی کرنے کے بجائے ایسے کوئی سپیشل چیئرمن چیئرمن ٹائپ کا word نہیں لیڈر لکھا نا آپ team لیڈر ہی بیوٹی فیکیشن کے چکر میں ایسا نہ ہو کہ آپ لگ وائس پریزیڈن اب اس کا مطلب یہ کہ آپ اس کے مئن لیڈر نہیں ہو آپ سپر پریزیڈ ہے وہ چاہے تپیل لائز کر سکتا ہے تو بیوٹی ایسے اس کے اوپر ہم نے کوئی ڈائیلوگ رن لکھنا یہ بڑی common mistake کا دھیان کرنا بہت formal ہونے کی ضرورت نہیں لیکن slang بھی use نہیں کھرنے ایسا سپیچ ٹھیک ہے ایسا گلی مولے کی بات ہو رہی ہوتی ہے وہ یہاں آپ نے inform کرنا ہے ان کو اپنے team اور group کے بارے میں آپ نے experiences نہیں بتانے اس کے اندر اس نے آپ کو inform them about the group آگے اس نے clarify کی ہے پہلا point آگیا which team اور group you lead اگر آپ میں team اور group کا نام mention نہیں کیا blunder and جو بچے physics کمپیوٹر پڑے ان کو پتے ان کا مطلب یہ کہ دونوں کے بارے میں لکھنا ہے ان میں سے کوئی ایک لکھ چھوڑ سکتے why is it successful why are you successful نہیں آپ as a leader successful کیوں ہوں یہ نہیں پوچھا اس نے یہ team successful کیوں ہے یہ group successful کیوں اس کا reason اور element بتانا پیریفرل reason دینا کہ ایسا ہو گیا پھر ایسا ہو گیا نہیں world limit come straight to the point اگلا آگیا the qualities and skills of a member of the team or group must have سمجھانے والی بال ایک بچے نے مجھو مجھا attempt بھیجی تھی اس میں انہوں نے بہت سی attempt کی غلطی کیا ہوئی انس دیکھو directed writing ہے اس نے اگر آپ سے پوچھنا ہوتا نا کہ generally groups کے اندر یا کسی بھی teams کے اندر ہونے کے لیے آپ کیا skills چاہیے پھر آپ لکھ سکتے ہو ہم ایک team worker چاہیے ہم ایک patient بندہ چاہیے ہم ایک بندہ ایسا چاہیے جو بہت tolerant جو group spirit رکھتا ہو یہ تمام باتیں بہت اچھی ہیں یہاں وہ آپ سے specific team یا group کے بارے میں لکھو رہے ہے کوشش کرو کہ اس second point میں آپ باتیں یا qualities لکھو اس specific skill کے ہے کہ اس group کا member ہونے کے لیے اس کو کوئی instrument play کرنا آنا چاہیے اس کو music formation آنی چاہیے اس کو beats formation آنی چاہیے یہ skills چاہیے اس کو اس particular group کے لیے اس میں melody کو understand کرنے کی quality ہونے چاہیے یا اگر debating society میں ہے تو self confidence ہونا چاہیے اس کو stage fright نہ ہو اس کو اپنے آپ کو express کرنا چاہیے شورٹ lotus کے اوپر اس کو اچھے arguments لکھنا آنا چاہیے یہ پہلی بات current members کے بارے میں نہیں پوچھ رہا وہ گروپ کو benefits کے پر میں نہیں پوچھ رہا وہ آپ سے نہیں پوچھ رہا کہ humanity کو کیا benefit ہو گا society کو school کو کیا benefit ہو نہیں وہ آپ سے پوچھ رہے کہ اس بچے کو جو group join کرے گا اس کو کیا فائدہ ہو گا stick to that point اب آگیا وہ part یہاں اس نے اور کرتے ہیں ان کو for granted لڑھتے ہر directed writing can میں دو words دی ہوتے ہیں میں نے پہلے بھی سمجھایا تھا یہ words بہت ضرور ہی ہیں کیونکہ یہ آپ کی tone set کریں گے آپ style set کریں گے آپ interaction way of audience جس آپ interact کر رہے وہ set کریں یہ کیسے یہاں اگر وہ کہتا کہ make your speech convincing and persuading تو آپ اپنی speech ایسا لکھتے جس میں آپ بار بار لوگ کو invite کر رہے ہوتے کہ میرا group join کرو اگر وہ یہاں کہتا کہ آپ نے convincing and persuading speech لکھنی ہے تو آپ کی speech کا مہور یہ ہوتا کہ آپ ان کو بار بار encourage کرتے کہ اس ٹھیک سے آپ میرا group join کریں ان کو اپنے group میں لانے کوشش کرتے یہاں آپ کا مقصد نہیں ہے یہ speech آپ سے کہہ رہے ہے اگر آپ اس میں بار بار ان کو convince کرنے لگ کہ آؤ join کرو آپ غلط کر رہے ہو کیونکہ task instruction یہ ہے کہ آپ informative ہونے ان کو اپنے group کے بارے اس نے نہیں کہ make your speech criticizing and critiquing نہیں اس نے یہ نہیں کہ اس نے کہ informative and interesting تو یہ غلطی کیا ہوگی بہت سارے students اس کو convincing type بنا دیں گے جو کہ نہ تو اس نے 3 points میں کہ بچوں کو persuade پیٹنگ مناؤ گے غلطی کر بیٹھ ہوگی اس چیز کو avoid کر نا یہ وہ چھا اب آگیا سب سے پیارا پارٹ start your speech with good morning everyone address یہاں لکھنا ہے یا یہاں لکھنا ہے یا نیچے لکھنا ہے یا end میں لکھنا ہے یا start میں لکھنا ہے یا نہیں لکھنا یہ تمام باتیں خدا کا واسطہ یہ O level کی study ہے IEC CSE کی study A level کی study ہے اس میں یہ مسائل نہیں ہوتے اس نے بتا دیا start کس سے کرنا اس نے کہہ good morning everyone start do good morning everyone start do اس کو improvise کرنے کی ضرور نہیں ہے میں بہتر کرنا چاہ رہا تھا کہ یہاں پہ اچھا شیئر لکھ دو اٹھو کے کے بعد یہ test attempt کریں میری ان سے request ہے کہ please اس test میں یہ غلطیاں میں بتائیے نہ کریں اس ویب سائٹ اپ ڈیٹ ہو رہی ہے اس کا تھوڑا سا ایشو مجھ سے آیا تھا اس لئے جن لوگوں نے مجھے آج صبح یعنی کل رات دو بجے سے دو بجے کے بعد سمیٹ کی ہیں نا اپنے ایس سمیٹ کی ہیں وہ مجھے please جو ایس ہیں دوبارہ آج رات کو دس گیارہ بجے کے بات کوشش کریں کہ کل صبح دوبارہ سینڈ کریں ٹھیک